پرمانند مگن منا پونی پونی پلک کی تیگات لکبر جی اور سیتا جی سہید پربو سری رام چند جی کو ماتا جی دیکھ رہی ہیں کون ماتا کو سلیہ جی اور ان کا من پرمانند میں مگ ہے من کہاں مگن ہے اور شریر بار بار پلکیت ہو رہا ہے تو لنکا پتی کپی سے نل نیلا جام وانتی انگ دسو بھی سیلا حنمد آدی سب بانر بیرا دھرے منوہرے منو جی شریر جان دیجئے کلنکا پتی بیبیسر بانر راج سگریو نال نیل جام وانت انگد اور حنمان جی آدی سبھی اتمن سبھاو والے بیر بانروں کلنے منشیوں کے منوہر شریر دھارار کر لیے ہیں سب وہاں بانر روپ میں بڑھیاں بڑھیاں بن گا ہوا ہے ان لوگوں کے پاس اتنی دوستہ تھی سب بھرات سنے ہے سیل بھرت نیما سادر سب بر نہیتی پریما دیکھیں نگر باسن کئی ریتی سکل سراہ ہی پربوپد پریتی دیکھئے کتنا بڑا رحش ہے کہتے ہیں کہ ویشا بھرت جی کے پریم سندر سبھاو سیاغ کے برت اور نیموں کی اتینت پریم سے آدھر پوروک بڑھائی کر رہے وہ سب مانے پانر لوگ اور نگر نیواسیوں کی پریم سیل اور بینے سے پونڈ پریم سیل اور بینے یہ سب میں کوئی پیسو نہ ہی لگا تھا سب وہ سب ہی سب رکھے میں کنجوسٹی کروکہ دیکھاوٹی خوب لیکن وہ پریم بینے بینمرتہ سیل یہ سب پوچھو کہاں دیکھا کہ ملاتا بھائے ٹھیک سب تُو سچا پریم کربن ہے ٹھیک بھگوان کے بھگوان کے بھگوان کے بانر سے منوت کا سریر تو بنا لیے ہاں نا لیکن بیشے ہیں تو گروہ بسیس کلے پوجے ہمارے انہ کی کرپا دنجرن مارے تب جی رام چند جی سب ہی سکھاؤں کو بلائے اور سب کو سکھایا کی مونی کے چڑھوں میں لگو ایک گروہ بسیس جی ہمارے کھول بھر کے لیے پوجی ہے اور انہی کی کرپا سے رڑ میں راچھت مارے گئے ہیں تو اے سب سکھا تو نہ ہمونی میرے بھائے سمر ساگر کہاں بیرے اممہ مہت لاغی جن میں انہارے بھرت ہوتے موہین ادھیک پیارے نسان لگا لے دیکھو ایک ہے جگہ آباد جہاں بھرت جی سے بھی ادھیک پری بولے بین بھگوان جی ڈین میں ایک کر رہے ہیں گروہ جی سے کہ گروہ جی سنیں یہ سب میرے سکھا ہے پربو کیا کر رہے ہیں میرے سکھا پربو کا سیوک بن جیبے کہیں بھی دھرتی پری شریر رہی جب ابھی ملنی بھیڑنی ہوئی سب کے یہ کہب دیکھیں بھوا یہ سب لوگ ہمار سکھا لوگ ہیں کہیں کہ میتر بھاو سب سے سندر بھاو کہتے ہیں کہ اے سب لوگ سنگرام روپی سمودھ میں میرے لیے جہاج کے سمان ہوئے اور میرے ہیت کے لیے انہوں نے اپنا جنم تک ہار گئے اپنے پرانوں تک کا بھی ہوم کر دیئے اور اے مجھے بھرت جی سے بھی ادھیک دیئے ہیں یہاں پر ادھیک اور کم کچھ ہوتا نہیں ہے علاوکک پریم علاوکک ہی ہوتا ہے علاوکک میں بتانے کے لیے لوگ آگے پکھے جب سب سنے گیرے جب بھرت جسے بھی زیادہ ہمیں مانت ہیں تو پرہو کی باڑی سن کر سب لوگ پریم اور آنند میں مغن ہو اس پرکار پل پل میں انہیں نئے نئے سکھ اتبن ہو رہے بھائی اگر کہیں جی بھائی وہاں پریم ملی تو وہاں کچھ سمیں بھی تیب ہے اور دیکھ بھائی پریم میں کنجوسی بھا تکا بھائی کہ اچھا ٹھیک بھا تب چلو تھی بھائی باہر میں تو وہاں ہی لوگ نسات دیئے جی نئے وہ اسے ساماجی دشتی میں بھی جہاں پریم ملالا وہاں لوگ رہلا جہاں نئے ملالا تکلن اچھا آپ چلاتے ہی نئے ٹھیک تکاو سلیہ کے چرنن ہی اپنی تینے نایا اومان آسی سے دینے ہرسی تمہا پریم مجی می رگونا کے مائی بائی سن بعد میں سبھی سکھا لوگ ماتا کو سلیہ کو پرڑام کرتے ہیں تو ماتا کو سلیہ کرتی ہیں آسیرواد دیتی ہیں اور کرتی ہیں کہ تم سبھی مجھے رام جی کے جیسے ہی پریہ یہ ہوتی ہے ماں آج اتنا پریم کرے والی ماں دھرتی پہ تو سومن بریشتی نبھے سنکول بھون چلے سکھ کند ان کے درسن کر رہے ہیں مانگل ہے سب لوگوں نے مانگل کے لیے بندنوار بھجا اور پتا کائیں سب لگائی مانگل کے لیے جتنی گلیاں ہیں سب سگندھت دراؤں سے مانے سینٹ آدھی جو بھی پہوستہ رہی ہوگی اس سے سچائی گئی پورا ایدم سگندھت ہے گج مکتاؤں سے رچ کر بہو سی چوکے پورائی گئی انیکھوں پرکار کے سندر منگل ساتھ سجائے گئے اور ہس پوروک نگر میں بہو سے ڈنکے بجنے نیسان مانے وہیں ڈنکا تو جہاں تہ ناری نیچھاواری کر رہی ادہی اسی سے ہر سے اُرے بھرہی کنچن تھارے آرتی نانا جوبتی سجے کر ہی سوبے گانا اسی طریقہ اس طریقہ جہاں تہاں نیچھاوار کر رہی ہے اور ہردے میں ہرسیت ہو کر کے آسیرواد دیتی ہے دیکھئے نات یہ بات پکا ہے کہ جب اندر میں پرسندتہ ہوگی تب ہی آسیرواد ملے گا جاند ہے سریریہ کے نائی بیٹھائی سریریہ کے ڈاسیلا جو رہم جی ہے نو نہیں کی بیٹھائی گلتی سے سمجھ گئی ہے کہ میری مہراج چھڑ بھر میں اتنا اوچھا چھڑ بھر میں نہیں اپنے منوہ کے صحیح کرنا تو پکا پکا پورا پورا ہمیں آدھا 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 ٹھیک نہیں سمکوش جو ہے مہرارو لوگ لجالی آدمی جی لجال تھا ایک مطلب مہرارو سے پرباوید با لاز میرا آرون کا نیم ہو کیا آدمی کہ پوروس لوگ کہا لے جال لے پوروس کے لاز نہیں پوروس کا پورش عرط ناری جان لے ناری کا ہو لی ناری اسے جنبوں نہیں کرتے آج جان لے نہ ہو عری جس کا جس کا کوئی ستروں نہ ہو اسے کہتے ہے ناری جی جو ناری سماج ہے اس کو یہاں بات بڑے اچھے سمجھ دینا چاہیے لیکن آج وہ مایا کا روپ لے کے جاتی ہے اور کئی ستروں پال کے لاتی ہے نہیں اب اگر وہ سردھا شروپ رہے تب ہی تو ان کا سمجھ ہوگا نہیں تو یہ سے تو کہ جب ناری مانے پوچھا تا سیدھے بتاتا ہے مایا مایا نہیں سردھا ناری کا سردھا 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 لیکن یہ جان پوچھ کر کے اپنے آپ کو بدل دی ہیں ٹھیک سردھا دیکھ 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 سردھا کوشش کریے کہ جتنا ہو سکے آنکھوں میں دیکھا کریے جب بات کو سمجھایا جا تب آوستے ہی کی ناری کمدنی آو دھے سر اور رگوپتی بیرہ دینیش آس بھائے بگ ست بھائی نیرک رام را کے اس ریا کمدنی ہے کمدنی جنرلن کمدنی اور آیوڈھیا ہے سرور تالاب ٹھیک اور رام جی ہے چندرمہ کرتے ہیں کہ بیرہ کے سوری ہے منہ جو رام جی نگر چھوڑ کے بن کو گئے تھے وہ بیرہ کے سوری ہے اور اس بیرہ سور کے تاپ سے وہ مر جا گئی کمدنی جو ہے جب سور نکلتا ہے تو مر جاتی ہے تو جو ان کے بیرہ کا تاپ ہے اس سے جو ہے سور سور بی 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 دھ بی دھی اب آج جہی گگن نیسان اب پور نر نار سن آتھ کری بھون چلے بھگوان بھون انیک پرکار کے سور سکون ہو رہے ہے آکاس میں نگاڑے بج رہے نگر کے پور سو اور اس ریو کو درشن کے دوارہ کرتار کر کے بھگوان سری رام جی محل کو تو پرب جانی کہ کئی ل جانی پر تم تا س بری ہے گئے بھوانی آتھ ہی پرب دھی بہت سکھ دی نا اپنی نیج بھون گ و نہ ریکی نا سن کر جی کہتے ہے کہ امہ پرب نے جان لیا کہ مات کہ کئی بہت لج جی ہو رہی ہے اس لیے وہ سب سے پہلے مات کہ کہ محل میں گئے اور سمجھا بجھا کر کے ان کو بہت سکھ دیے پھر پھر سری ہری نے اپنے محل کو گمن سمجھ کریپا سندھ سب جب مندیر گائے پور نر نار سو کی سب بھائے گرو بس سش دو جی لیے بولائی آج سو گھر سو دن سم دائی کریپا کے سمجھ سری رام جی جب اپنے محل کو گئے تب نگر کے اسری پور سب سکھی ہوئے گرو بس جی نے برام کو بلال لیا اور کہا آج ہی سوب گھڑی سندر دن اور سب سوب یوگ ہے سور سب دو دے دے ہو رسی نوس آس رام چندر بیٹھ ہی سن آس آس آم مون بس شی کے بچ سو آئے سنت س کل بی پر نی آت بھائے اس لیے بس شی کا رہ ہے کس لیے آپ سب برام اور حر سی ٹھو کر کے آج آج دی جی جس میں سری رام جی سن پر بی راج مان آج تو بس مون کی سھ بچن کو سنتے ہی سب برام اچھا لگا تو کہا ہی بچن مریدو بی پرینے کا جگہ ابھی رام رامی ابھی سے کا اب مونی بر بی لمب نہیں کیجے مہاراج کہاں تیلک کری جے تو وہ سب انیکو برامہڑ کومل بچن کہنے لگے کیا کہے کومل باڑی کسی رام جی کا راجعہ بھی سے ایک سمپون جگت کو آنند دینے والا ہی مونی سرشت اب بی لمب نہ کیجیے اور مہاراج کا تیلک سیگر کر چھو کر دیجئے کیونکی سارے جگت کو آنند پرابت ہونے والا سب مونی کہے ہو سمنٹر سن سنت چلے ہو ہر سائی رت یا نے کب ہو باجی گجہ تورت سوارے جائی سب مونی بسشت جی سمنٹر جی سے کہتے ہیں کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے اور وہ تورنت ہی سنتے ہی حرسیت ہو کر کے چلے اور انہوں نے تورنت ہی جا کر انہے کو رات گھوڑے اور ہاتھی سجائے کیونکہ جب رات سیلک ہو تو ان سبوں کو جو ہے ہونا چاہیے تو جہاں تہاں دھاون پٹھائی پونی مانگل دربیا مگ آئی اور جہاں تہاں سوچنا دینے والے دوٹوں کو بھیج کر مانگلک وستوے مہا کر پھر تشندتہ کے ساتھ آ کر بسشت جی کے چڑھوں میں سمنٹ جی اپنا سر نواتے تو آوات پوری اتھی روچر بنائی دیوان سمن بریشتی جھری لائی رام کہا سیوکن بلائی پراثم سکھن انہا واؤہ جائی عوض پوری بہت ہی سندر سجائی گئی دیوتاؤں نے پوسپو کی ورسا کی جھڑی لگا دی اور سری رام چند جی نے سیوکو کو بلائ کر کہا کہ تم لوگ جا کر پہلے میرے سکھاؤں کو اشنان کراؤ آہور کا گاں والا انہاں نے نہاو آگے پیٹ بہنگی تو سنت بچن جہاں تہاں جن دھائے اسوگری وادی تو رتیا نوائے اپنی کرونا نیدی بھر تو حکارے نیج کر رام جٹا نیرو آرے بھگوان کے بچن سنتے ہی سیوک جہاں تہاں دھوڑے اور ترنت ہی انہوں نے سگری وادی سبھی لوگوں کو اشنان کرائے پھر کروڑا نیدھان سری رام چند جی نے بھرت کو بلائیا اور ان کی جٹاؤں کو اپنے ہاتھوں سے سنجھ آیا بھرت جی کے جٹا کو انہوائے پربھو تینیو بھائی بھگت بچل کرپال رگو رائی بھرت بھاگے پربھو کو ملتائی سیس کوٹی ست سکہی نہ گائی اس کے بعد بھگت وصل کرپالو پربھو سری رام جی نے تینوں بھائیوں کو اپنے ہاتھ سے اسنان کراتے ہیں بھرت جی کا بھاگ اور پربھو کی کو ملتا کہتے ہیں کہ عربوں سیس جی بھی نہیں کر سکتے پربھو رام جی جی کی اپنے ہاتھے سے نوہو ہے تو کتنا بڑا بھاگ سالی بھا نہیں وہاں اللہوکک پریم ہے نا ممتا والا پریم نہیں یہاں کا پریم جو ہوتا ہے لوگ اور ممتا کے بیچ کا ہوتا ہے اور علاوکک پریم میں لوگ اور ممتا نہیں ہوتا ہے تو پونی نیج جھٹا رام بھی برائے گروہ نوستہ سنے مانگی نہ آئے کریم جن پربھو بھوسن ساجے پھر سری رام جی نے اپنی جٹائیں کھولی اور گروہ جی کی آگیا مانگ کر کے اسنان کیے یا ہونا چاہیے اسنان کر کے پربھو آبھوشن کو دھارڑ کیے اور ان کے سو سو بھی تنگوں کو دیکھ کر اسنکھ کام دیو جی بھی لجا گئے تو ساسو نے سادر جانی کی مجن تورت کرائی ادیب ی بسن بر بھوسن انگ ینگ سجے بنائی ادھر ساسو جی لوگ کیا کرتی ہے کی ماتا جانکی جی کو آدھر کے ساتھ تورنت ہی اشنان کرا کر کے ان کے انگ انگ میں دیب یوستر اور سریس آبھوشن بھلی بھاتی سجا دیے یعنی تہنا دیے تو رام بام دی سی سو بھتی ارماروپ گن کھانی ادیکھی ماں تُو سب حرسی جین میں سوپھلے نیجے جانی کرتے ہیں سری رام جی کے بھائی اور ٹھیک سیتا جی ٹھیک اس پرکارتے اب کہا کرنا ہے یہاں تھوڑوں سیتا جیبہ ہے مانے کہ بھائی اور سیتا جی سوفیت ہو رہی ہیں اور انہیں دیکھ کر سب ماتائیں اپنا جیون تپل سمجھ کر کے ہر سیت ہوئی ہاں بڑا کشکاری پہ اوستھا رہا نہیں جب لوگ جنگل گل ہیں ہاں تو بڑا دوخ رہا آپ دیکھلیں کی ناہیں آگئے ہیں بیٹھا بائیں تو سنو کھگیش تے ہی اویسر بڑا دوخ رہاں بڑا دوخ رہاں بیمانے آئے کند بھگوان شری رام کے درشن کرنے کے لیے آئے تو پڑا دوخ رہاں تو پڑا دوخ رہاں مونی منی منی نوراگا سورت دیب سنگھا سنے مانگا رب سمتے جے سو برنی نجائی بیٹھے رام دوی جن سی رونائی پربو کو دیکھ کر کے مونی بسیش جی کا من پریم میں بھار آیا انہوں نے تورنت ہی دیب سنگھا سن مانگوایا جس کا تیج سور کے سمان تھا اس کا سنگھا سن کا اس کا سندر ورڑن نہیں کیا جا سکتا تب برامڑوں کو سیر نوکر شری رام چند جی اس پر بیراج مان اجنک ستا سمیتر گھرائی پیکھی پرہر سے مونی سمودائی ابید منت تب دویجن اوچارے نبھ سور مونی جی جیتی پوکارے شری جانکی جی کے سہیت سری رام جی کو دیکھ کر کے مونیوں کا جو سمودائی ہے اتیانت حرسط ہوا تب برامڑوں نے بید منت کا اوچارڑ کیے آکاس میں دیوتا اور مونی جائے ہو جائے ہو ایسا پکار کرنے تو پراتھا میں تلک بسیش مونی کی نا اپنی سب بھی پرنہ آئے سو دینا اسو تبی لوکی ہر ایسی مہتاری بارے بارے آرتی اتاری پہلے مونی بسیش جی نے تلک کیا پھر انہوں نے سب برامڑوں کو تلک کرنے کے لیے آگیا دی پتر کو راج سنگاسن پر دیکھ کر ماتائیں ہرتیت ہوئی اور انہوں نے بار بار آرتی اتاری سنگاسن پر بیٹھا کے لے بچی تو مالک ہے اور تو رام جی کے بجن میں لگیا ہے جوان بار تاؤنا ہے جوان بار مار کے لے لیتا ہے کہا کروے بھوائی کلیو بھا انہوں نے کہا سنگاسن پر کھلٹیاں پر بیٹھا دیں تو دھیان دیں تو دھیان دیں اور رام جی کہا کرتا ہے کہ بی پرنہ دا نبی بی دھ بی دی دینے جاچک سکلے جاچک کینے سنگاسن پر تریبھوان سائی دیکھ ہی سورن دم دو بھی بجائی تو دھیان دیں اور وہاں کا کرتا ہے کہ سری رام جی برامڑن کے بہت دان دیں ہاں ہاں بہت پرکار سے دان دیں اور جو مانگنے والے تھے اب وہ مانگنے والے نہیں رہے اتنا دے دیئے کہ اب ان کو مانگنے کی کبھی جرورت ٹھیک اور سنگاسن پر پربو بیراج مان ہے ایسا دیکھ کر کے دیوتا لوگ دم دو بھی بجاتے دم دو بھی مانے والے نگاڑا تو نب دم دو بھی با جہی بی پول گندھر بکی نرے گاوہی انا چہی اپ چھرابریند پرمانند شرمونی پاوہی بھر سادی نج بی بھی شنانگ دے حنوما حنوما دا دی سمیت تے بھر سادی نج بی بھی شنانگ دے حنوما دا دی سمیت تے اگہ چھتر چامر بیانجن دھنو اسی چرم سکتی بھی راج تے آکاس میں بہت سے نگاڑے بج رہے ہیں گندھر اور کنر گاہ رہے ہیں اب سراؤ کے جھنڈ کے جھنڈ ناچ رہے ہیں دیوتا اور مونی پرمانند پرابت کر رہے ہیں بھرات لچمڑ اور سترون جی بی بھی شنانگ دا اور حنوما جی ان کے علامہ سگری وادی کرمسا چھتر چوار پنکھا دھنوز تلوار دھال اور سکتی لیے سو سو بھیت ہو رہے تسری شہی تے دینی کر بانس بھوشن کام بہو چھ بھی سوہائی انوویم بودھر برگاتیم برپیت شرمان موحائی موکو تانگ دا دی بھی چیتر بھوشن ینگ ینگ نی پرتی سجے ام بھو جے نی 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 خان تی جے کہتے ہیں سری سیتا جی سہید سوری بنز کے اب خوشوڑ سری رام جی کے شریر میں انیک کام دیو کی سو بھاچ چھا رہی ہے نوین جل یکت میگو کے سمان سندر شیام شریر پر پیتامبر دیوتاؤں کے من کو بھی موہیت کر رہا ہے ان کا شریر ہے جیسے کی نئے بادل جو ہوتے ہیں بلکل نیلے کلر کے جل بھرے ہوئے اور اس پر پیتامبر یہ دیوتاؤں کے بھی من کو موہیت کر رہا ہے مکڑ باجوبند آدھی بچیتر آبوشڑ انگ انگ پر سجے ہوئے ہیں کمل کے سمان نیتر ہے چوڑی چھاتی ہے اور لمبی بھو جائے ہیں جو ان کے درسن کرتے ہیں وہ منوس دھنے ہیں آپ شریرام جی کا اس نے من سے شروع بناو اور وہی کا درسن کرت کرت وہی میں کھو جا وہ ہے فرما نند ساگر ٹھیک تو وہ سو بھا سماج سکھ کہت نہ بنائی کھگے اب برنہ سارد سے سسروتی اسورس جان مہے سمجھ لی جی کاغ بسندی جی کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھی راج گرور جی وہ جو پرہو کی صبح ہے وہ سماج اور وہ سو مجھ سے کہتے نہیں بنتا سرسوٹی جی سیس جی اور بید سرسوٹی جی سیس جی اور بید یہ ڈاکٹرز آپ جو ایسا بید پڑھ کے آتے ہیں تو ان سے کہیے تمہارا بید کیا گاتے ہیں تم جانتے ہو نہیں وہ پرہو کا ہی گرگان گاتے پہچانو ہے نا تو کریں کہ وہ بید بھی ان کا نیرانتر ورڑن کرتے کون کون سیس جی سرسوٹی جی اور بید اب جب تو سے کہلا نیرانتر کر رہا ہے تو نئے گروہ بادہ پڑھ جالا بادہ کئے پڑھاوات ہے ٹھیک کہتے ہیں کہ اس سمیہ کا جو صبح اور سماج ہے اس سکھ کا انند جو ہے مہا دیو جی جانتے ہیں ہے نا تو بھین بھین یا سٹوٹی کری کہے سورے نیجے نیجے دھام اب اندی بے سے بید تب آئے جہاں سری رام بید کی بات کرتے ہیں جب سری رام جی کا راستی لکھ ہو رہا تھا تو سب دیوتا لوگ الگ الگ اسٹوٹی کر کے اپنے اپنے لوگ کو چلے گئے اور تب یان دیجئے گا بید بھاٹوں کا روپ دھارڑ کر کے پربو کے سامنے آتے ہیں چاروں بے بھاٹ کا روپ دھارڑ کر کے پربو سری رام جی کے سامنے تو پربو سربا جا کی نیتی آدر کریپا نیدھان اللہ کھے انکا ہوں مرم کچھو لگے کرن گونگان جان دیجئے گا جائے سری رام جائے سری رام سب کریپا نیدھان وہ تو سروگ ہیں سب کو جاننے والے ہیں ٹھیک ہے اور وہ پہچان گئے یہ بھاٹ نہیں بید ہے جان دیجئے گا یہ بہت سمجھنے کا سب رہست ہے اور تو ان کو جان گئے جان کر کے بڑا سممان کرتے ہیں اور یہاں بھید کوئی جان نہیں پایا جان اب جو ہے بید پرہو سری رام جی کا گھرگان کر رہے ہیں دیکھئے کیسے گھرگان کر رہے ہیں بید لوگ کرتے ہیں ہم بید پڑے ہیں مراج پڑے ہیں تو پڑے ہیں سب بھگوانہ کہ کسا کہیں گے اور کیا کہیں گے نہیں بھائی وہ سب جو ہے دیکھئے بید کیا کر رہے ہیں پرہو سری رام جی کے بارے میں جانے کیونکہ جو لوگ بیرکتی نہیں کر پاتے وہ تمام پرکار کے پرپنچ کرتے ہیں چیخ ہے دیکھئے بید کیسے نیروپر کر رہے ہیں کہ پرہو سری رام جی کا کون ہے آنکھے کے تو جائے سگونے نیرگونے روپ روپ یا نوپ بھوپ سی رو مانے عدس کندھ را دی پرچند نشی چر پربل خال بھوج بلحانے آیا وطار نر سنسار بھار بی بھنج دار دکھ دہ جائے جائے پرانت پال دیال پراب سنج جگ ساکتی نمام ہی انپم روپ، لاؤاڑ یا یوکت، ہی راجاؤں کے سیرو مڑی آپ کی جائے ہو۔ آپ نے رامڑ آدھی پرچند، پربل اور دوشت نشاچروں کو اپنی بھوجاؤں کے بل سے مار ڈالا۔ آپ نے مانوسیٰ اوطار لے کر سنسار کے بھار کو نشٹ کر کے اتیانت کٹھور دکھوں کو بھسن کر دیا۔ ہی دیالو، ہی سڑڑاگت کی رکشہ کرنے والے پربو آپ کی جائے ہو۔ میں شکتی یعنی سبی بھونوں کی ماتا، بھونیشوری یعنی سیتا جی سہیت، شکتیمان آپ کو نمسکار کرتا یا بیدواقی ہے۔ تو آپ لوگ دیکھئے کتنا کم سمیہ میں سمجھ پا رہے ہیں۔ نہیں جیون ہر بید پڑھتے جائیے اور خلی ٹانگ ہیچنے کے چکر میں کچھ نہیں جان پائیں گے بھگوان کے بارے میں۔ بید بتا رہا ہے۔ اس میں سبھی بید ساتھ پران سب گرمتھوں کے رف ہیں۔ جب روش مل گا تو آمکہ ڈال آمکہ پتی، آل ایکے جھنو، کھان جرورت بھا۔ جب روش مل گا تو آمکہ پتے ہیں۔ موسیقی بید کرتے ہیں کہ یہ تبو آپ کی دوستر مایہ کے بسبوت ہونے کے کارڑ آپ کی دوستر مایہ کے بسبوت ہونے کے کارڑ دیوتا، رکھت، ناغ، منوسی، چر اور اچر۔ دیکھئے۔ یہ سبھی کال، کرم اور گڑوں سے بھرے ہوئے ان کے بسبوت ہوئے۔ دن، رات، انانت، بھاو یعنی آوہ گمن کے مارگ میں بھٹک رہے۔ اہمکار شماعت ہو جائے گا آوہ گمن کا مارگ سب۔ پھر پڑھو میں مل جائیں گے پھر اپنا کوئی اصیتو نہیں رہا۔ اور بینہ آہمکار کے سدھی کے کرم کی سدھی سمبھو ہی نہیں ہے۔ اور ڈھرتی پر جتنی بھی بیوستہ ہے سماج میں ڈاکٹر صاحب اس میں ایک منوسیٰ ایسا نہیں ہے جو کی پدھ پر بیٹھا ہو اور اس کے اندر آہمکار نہ ہو۔ تو کہاں سے کرم سدھ کر پائے گا؟ دے جنیت ابھیمان کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ شریر کا تو انتین حسرو دیکھی رہے ہیں۔ تو وہی کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بھٹک رہے ہیں۔ اور یہ ناتھ ان میں سے جن کو آپ نے کرپا کر کے دیکھ لیا، وہ مایا جنیت تینوں پرکار کے دکھوں سے چھوٹ گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور جنم مرن کے سرم کو کاٹنے میں کسل سری رام جی ہماری رکھچہ کیجئے ہماری رکھچہ کیجئے ہم آپ کو نمسکار کرتے ہیں۔ ایسا بید کہتے ہیں تو بید کے جو مارگ ہیں ان پر آج آپ کے دھرتی کے سماج جو ہیں، دھرتی کے پورے سماج کا ایک ہی پرانڈی اس مارگ پر نہیں چل رہا۔ دھیان دیجئے گا۔ ان کو یہاں مان کے چلیے کہ یہ کنر کیلاز پر ہی بیٹھے ہیں۔ شریر یہاں پر آ کر کے بس اس مادھیم سے جو صحیح سکھا ہے وہاں آپ لوگوں تک پہنچ جا رہی ہے۔ کیونکہ آپ لوگ بھی بھکٹوں کے کٹیگری میں بہت ہی پورے آتما ہیں۔ مایا کے بس بھرمیس ہو کر کے تھوڑا بھٹک گئے ہیں۔ آج اس بات کو سمجھ لیں گے۔ کیونکہ یہاں ہے کریپا درستی ناد۔ سیکھا نا ہے؟ اور اس میں جو ہنکاری رہیں گے وہ کہیں گے ہاں تو ہی بڑکا کریپا کرے والا بھائے گی۔ ارے یہ پربو سنکر جی کی کریپا ہے۔ اپنا جو ہے کہ بھی آئے یہاں کونوں ہنکار ہوگ رہا۔ جاند ہے۔ اب یہاں آواتا جو جانے لوگ ہیں۔ جاند ہے۔ جاند ہے۔ جاند ہے۔ جاند ہے۔ جاند ہے۔ جاند ہے۔ کو سچا پاری ہری دا سوفجے ہوئی رہے، جاند ہے۔ جاند king راہہ گے بالکل Spain راہت ہے۔ بہت چھوٹا سا بات ہے کہتے ہیں کہ جو مدھیا جعان کے ابھیمان میں پیشیش روپ سے متوالے ہو کر جنم مرتو کے بھائی کو ہرنے والی آپ کی بھکتی کا عادر نہیں کیا جعان میں بڑے متوالے ہو رہے ہیں اور بھگوان کے بھکتی کا عادر نہیں کیے تو کہتے ہیں کہ یہ پرہو انہیں دیو درلو مانے دیوتاؤں کو بھی بہت کٹھنسا سے پرابت ہونے والے برہمہ آدھ کے پد کو پا کر بھی ہم اس پد سے نیچے گرتے ہوئے دیکھتے اس پد سے بھی لوگ گرتے جاتے ہیں اس لیے جو بھی جعانی مونی ہوتے ہیں وہ جعان کے چکر میں مطلب کہ جعان کا بھیمان نہیں کرتے اور بھکتی کو دھارڑ بھکتی کو دھارڑ کیے رہیں گے تو جعان اپنے آپ بنا رہے گا اور جہاں بھیمان کیے وہاں جعان ختم ٹھیک نے تو بید کر رہے ہیں کہ جو جعان کی عمیمانی اتنے بڑے بڑے پد کو دھارڑ کیے ہیں ان کو بھی گرتے ہوئے ہم نے دیکھا جو سب آساؤں کو چھوڑ کر तू नलत आपन कर ले ठाक और वे जब सही सही बात पता लग जाए तब बैज्यानिक उठी का करी ति फसा रही होई में कर रहे हैं कि جो सब آساؤں کو چھوڑ کر आप पर विश्वास करके आपके दास बने रहते हैं निरंता तू सबे अंतर वाला है अब एके निरंतर वाला बन जा भाई यह बिलती भाई वे केवल आपका नाम ही जबकर बिना परिश्रम के भाव सागर से तर जाते हे नात ऐसे हम आपका इसमरण करते तो बेद यदि प्रभू का ऐसे इसमरण करते हैं तो बेद को जातने वाले प्रभू के भगतों के साथ अनाया तही दोर की बाते क्यो यह तिक ने और देखिए अभी तेन जो है चंद है यह बेद वाक क्या क्या कहते है बेद करते हाँ बेद पढ़े हैं ہوا دیکھو تار بید یہ کھولا نائی تو تو بید ملی آوے اگر بتاوے کی نائی بید نائی کو ہوتا یا تو کہ سیدھ کرو یہ نا بھائی اور کہتے ہیں کی جے چرن سیوے اجے پوجے رجے صبح پرسی مونی پتنی تری نکھ نرگتا مونی بندی تا ترے لوک پاوانی سورے سری ادھو جے کولی سیان کس کنج جتبان پھرات کنٹک کن لہے پد کنج دواند مکند رام رمے سنیت بھجا مہے بید کہتے ہیں کہ جو چرن سنکر جی اور برہمہ جی کے دوارا پوجی ہے تتھا جن چڑنوں کی کلیان مئی رج کا یعنی دھول کا اسپرس پا کر پتھر بنی ہوئی گاؤتم رشی جی کی پتنی اہلیا جی تر گئی جن چڑنوں کے نکھ سے مونیوں دوارا بندی ترے لوک کو پویتر کرنے والی دیو ندی گنگا جی نکلی اور دھوجا باجر انکوش اور کمل ان چننوں سے یکٹ جن چڑنوں کے بند میں پھرتے سمیہ کاتے چوب جانے سے گڑھے پڑ گئے ہیں ہے مکند ہے سری رام جی ہے سری رما پتی جی ہم آپ کو معنی آپ کے انہی دونوں چڑن کملوں کو نیتے بھجتے ان کے بید ان کے چڑنوں کو بھجتے ہیں اور یہ جو ہے بید کا گیان لے کر کے ادھر ادھر کی بات کرتے اسی لئے کہتے ہیں کہ ارد گیانی بڑے خطرناک دیکھئے وہ بید جو ہے ان چڑنوں کو بھجتے ہیں اب کہاں اب تو سوے الگ سے کہے جو نا کیوں نوٹنکی کو رہت ہے ٹھیک سمجھا جائے بڑا رہست کے بات بانے ہیں کم سمیں میں وہاں پورا کام ہو جائیں تو عبیت مول منا دی ترو توچ چاری نگم آگم بانے اکھٹ کندھ ساکھا پنچ بیس یا نیک پان سمان گھنے اپھل جگل بیدھی کٹو مدھور بیلی اکیلی جہی آسریت رہے پلووت پھولت نوال نتی سنسار بیٹا پنا مامائے دیکھئے کلپ برکش کا وہ بتا رہے ہیں پربو سری رام جی کو بتا رہے ہیں کہ آپ کیسے کلپ برکش ہیں مہراج بید کیسا کہتے ہیں تو بید کو پڑھنے والا آج کا منوش اگر الگ بات کہے تو کیسے اس پر بشواس کریں گے بید کتے ہیں کہ ساسٹروں نے کہا ہے کہ جس کا مول عبیقت پرکیتی ہے مول مانے جڑ وہ کیا ہے پرکیتی ڈاکٹر ساو پرکیتی میں آٹھ ہنگ ہوتے ہیں کیا کیا ڈھرتی جل اگنی ہوا آکاس من من بودھی چیت اور اہنکار اسے کہتے ہیں اسٹانگ پرکیتی اور یہ پرکیتی ہوتی ہے جڑوت اسی لئے کہتے ہیں کہ پربو جو ہے من بانڈی کہ پرے ہیں من اور بانڈی کے جو کہ یہ سب جڑوت ہیں جانتے ہیں کی نہیں یہاں دیکھئے تھوڑا جانیے ایسے آگے بڑھنے کی جلوت نہیں ہے سمجھئے لگائیے یہاں پر جتنا گیان ہے جو کی مسکس کے اندر ہے گگنے سامیرے انلے جلے دھرینی ان کرنا تھے سہجے جڑے کرنی اس کے اندر بھی آکات ہے دھرتی کے تتو ہے پانی بھی ہے آگ بھی ہے ہوا بھی ہے لیکن یہ جڑوت ہے آپ کا شریر بھی جڑوت تتو کا بنا ہے تو اس کے شریر کے دوارا اتپن من اور بودھی کے پاس ساگت ہے کہ چیتن ہو جائے جن کا شریر کا سبھی گھٹک جڑوت ہو پانچو گگن سمیرے انل جل دھرنی یہ پانچو جڑوت ہیں تو اس شریر سے اتپن من چیتن ہو سکتا ہے مہنے all the components each individual components of the human mechanistic body is composed of what unconscious element مہنے اچیتن ہے اور اس چیتن میں چیتنہ تب ہی آ سکتی ہے جب پربو کی پریڑا ہو آپ کا پورشارت اتنا ہی ہے کہ آپ اپنے شریر کو ایک سادھن مانیے اور اس سادھن سے ماتر پربو کا سیوک بن جائیے من بانی کرم سے آپ کا کلیان ہو جائے اہنکار تھوڑا بھی رکھے تب بات تو انکار جیان کہاں سے ملی بھائی ایک کو بیراغی ہو نہیں بھائی دھرتی بھائی دیکھت نہیں بھائی آسرم آسرم چلانا ہی سب کھا ہو یہ تراغ بھائن ہے او چاہی کا بیراغ دھرتی سوارگ بیکونٹ اور مکتی چاروں کے سکھ بھوک کا اکشہ نہ ہو سیوک سکھ چاہم مان بھکاری سیوک جب بن جیوی آؤ سکھ چاہبے تو سیوک آئی ہوئی بھکاری اگر سب مان چاہے تب بھکاری بن سکل ہے بھکاریوں نہیں بن سکتے دیکھتر صاحب کہ سمجھو تو ہی کہتے ہیں دیکھئے یہی ہے یہ پرکیتی تو ساستروں نے کہا ہے کہ آپ کا مول یعنی جڑ ہی پرکیتی ہے جو پرواہ روپ سے انعادی ہے یہ مایا کا بھی آدھی ان تسوچا لگ دیرے دیرے لڑکا لڑکی کے سادھی کلے تو مایا ختم ہو جائی ختم نہ ہو جائی اگروں بہت جائی اور کہتے ہیں اس کی چار توچائیں ہیں اس کی دیکھئے چار پرکار کی توچہ ہے ڈاکتاب چار توچہ کون کونوں بتا دیتا ہے ایمہ دہنائی بار دھیان دے چار اوستھا جاگریتی سوسکتی سپنا اب اہی آپ لوگ اہی تینے میں چلاتا ہے ہمیں تینوں کے چھوڑ دے بھائی چوٹھا آوستھا توریا ڈاکتاب 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 ساخھائیں ہیں انیکو پتے اور بہت سے پھول ہیں جس میں کڑوے اور میٹھے دو پرکار کے پھل لگے ہوتے ہیں اس کلپ بیچ میں جو تُسے سوخہ اور دوکھ کھل ہے ٹھیک نا سوخہ اور دوکھ مانے کی میٹھا اور کھٹا دو پرکار کے پھول ہیں ٹھیک ہے ہم جو کلپ بیچ کو بہت اچھے سے کر لیے ہیں اور یہ جو چھے بتا رہے ہیں چھے تنا وہ چھے تنا کیا ہے اس تیت کے چھے پرکار اس تیت کے چھے پرکار پہلا ہے اس تی اس تی مانے میں ہوں ہوں ہاں ہے یا ہوں میں ہوں ہوں تی ہوں دیکھیں اتنا ہو یا ہوں ہوں نہ ہی با کچھ ہو ٹھیک نہیں بیوستہ 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 بتاؤ تی یہ ہولا لیکن کوئی ایسان دانی ہو تب نہیں یہ پر تیار ہو لڑکا کا نمبر بتا دیتا پلس نائن ون ڈبل ایٹ نائن پائی سکس پائی نائن ٹو پائی فور اور لڑکا کا نام ہو ان لڑک گھرتی کے کوئی بیگتی ہو کر پالی گراف تیسٹ کرا سکال کہیں کہ جیو جو ان ہن ہے جیو کے اندر میں کال کرم صبح گھرہ پیرت صدا مایہ کے پریرہ کال کرم صبح گھرہ جیو کا صبح سے اس پرچیت بائن لیکن یہ سنسارت اتنا جلدی سمجھین ہو تیسے جو نہ ست کہ دھاڑا بد کعب تھوڑا کہ سمجھو ایسر ہو لہ جاگرکتی سپنا سوسوپتی میں چلاتا سوط سپنا دیکھو جاگ آتا اکرے اوپر کبھی بہت آبا جی تو کوئی بات نہیں اب بھائی اکسط کے شرین میں آلبائی تا اپن جون وں کی دیکھ لیلا اس ہوتا کنائیت لوگ کلنک لگ یہ نے جی اتنا بڑا کام کر پتنی پوتر گھر سمپتی ست کے سات پکڑا جون کئی ست بولا جھوٹ ناہی نے دھیا دو ماتا کئی جی کوئی بہن دس رجی سی کتنو تن تن آی دھام دھان دھر ریڑی اس ست سن گ ک ہاں ترین سم بر نی جو ست کا ساتھی ہو اس کے لیے شرین پتنی پوتر دھان گھر اور دھرتی ان کا تیاغ تین کے سمان کہا گیا تو جس بیقی کو ست کو دھارڑ کرنا ہو تو اس کے پہلے اتنی بیوستہ اپنے آندر دھارڑ کر لے ہم کو پیچھے نہیں موڑنا تبھی وہ ست کا ساتھ ست سنگھی بن پائی اور ناہی تجھے تن کو جو ہے اندر بھاو میں کمی رہی تو ٹھیک ہے دیکھے یہ ہے بی پڑی بھتے اور اس کے بعد بردھتے جو چھو تنہ دکھتا پھر بردھتے مانے گرو اور اس کے بعد چھیتے مانے پھر ایک دن نشت ہو جائے گا جی چھیر ہو جانا مانے نشت ہو جانا یہ چھو تنہ ہے دکھتا سا پرکیتی ہو گئی جڑ اور چھ ہو گئے تنہ تو دیکھئے ان کا بیپرڈی مطے ہو چکا ہے اب بردھتے میں چل رہے ہیں اور بعد میں چھیتے چھیر ہو جائے گا اسی بیچ میں جو لوگ سمپرک میں آئیں گے ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بھائی ان کا پرم کلیان ہو جائے گا اور کہتے ہیں کہ یہ ہے اور اس کے بات کیا ہے جس میں کڑوے اور میٹھے دو پھل لگے ہوتے ہیں کوئی سکھ دو ڈاکٹر سا یہ بید کہتے ہیں آج پورا بید کا گیاتا بن جا جب کوئی کہ ہم بید پڑی رات کرے اتنے ہو تہار بید جو نے پربو کے چرن گرگان کہو تھے وہ ہی پربو کے چرن میں مل لگا وہ آدھار مل جائے نہیں سنی دیکھو نیرنگ کار جے لے چل آتا تو ان کی کون آدھار با اور یہاں حقصن یہی ہو گئے جو ہے کل بریج اب مایا یعنی لطا تو لطا کو تو اسی بریج کا ہی سہارا ہوتا ہے نہیں تو دیکھئے گا کہ یہ جو مایا روپی سنسار ہے یہ اسی تت پر لپیٹی ہوئی ہے جو آپ لوگ سمجھتے ہیں تو جب اپنے آپ کو تین عوستح کے اوپر لے جائیں گے برم حوستح میں سب جا کر کے جو ہے بات بنے گی اور ویسے کچھ نہیں سادھار بھاسا میں بھگوان سنکر جی کا ایک سیوک سمجھ یہ اور یہاں پر آپ سبھی لوگوں کے کلیان کے علاوہ چھت میں دوسری کوئی بریتی نہیں تو کہتے ہیں کہ یا مایہ اس پر بی لتاؤں کی سمال لگتی ہوئی ہے یعنی انہی آپ ہی کے آثریت ہیں آپ سبھی لوگ سمجھ پا رہے ہیں کہ پرانڈ کے آثریت سبھی ہیں پرانڈ نہ رہے تو کچھ انہیں کام کریں کتے جس میں نیت نئے پتے اور پھول نکلتے رہتے ہیں پتے اور پھول لڑکا ہوگا پھر ناتی ہوئی گا تو پتہ رہا پھول ہوئی گا یہ نکلتے رہتے ہیں ایسے سنسار بچ شروع بچ میں آپ پرگٹ ہیں ایسے سنسار جگت میں ہر جگہ یہ سب برہم میں ہے دیکھنے کا ماطم نجریہ بدلنے سے آپ کا مکتی ہو جائے گا اور کہتے ہیں بید کہ آپ ایسے بشروع بھگوان ہیں اور میں آپ کو پڑام کرتا اتنا بید کا باب ہے لوگ ایک سمجھ لیں ٹھیک اب ایک چھن داؤ اتنا بید وڑن کرت ہیں ایک یہ بھی سمجھ لیں تو اکر مکتی بنے تجھے برہم اجم دویت منو بھاو گام ی من پر دیا وہی اتے کہا ہوں جان نہ تھے ہم تب سگون جس نیت گا وہی دیکھیں بید ایسا کرتے ہیں کہ آپ اجنما ہیں گلت نہیں کہتے وہ جنما ہے وہ سادھار پرکار سے جنم لیتے ہیں عدویت ہے مانے دوسرا کوئی نہیں ہے وہ بھرم ایک ہی ہے کیول انہو سے ہی جانا جاتا ہے کیول انہو سے ہی جانا جاتا ہے سب نے کہ یہ بھگوان سامنے پرگٹ ہوئی تو سمجھو پرگٹ ہو جی ہیں بھرم کا دھیان کرتے ہیں بید کر رہے ہیں جو اس پرکار سے سمجھ کر کے انہو دھیان کرتے ہے سرسار کہ کونوں چیز من میں با تو انہو دھیان ہوئی آدھا آدھورا دھیان کرے سے سیو کمار بھائی کام نہ چلی کر رہے کو تب پورا پورا کرو ٹھیک اور کرتے ہیں کہ ایسا کہا کرے اور جانا کرے ایسا نہیں یہ کسی کونے کی بات ہے اس کو ایسا ہی جان کر جب آتنا سوروپ کا بودھ ہو گیا پہلے آپ لوگ اپنے من کا سوروپ کا بودھ کریے کہ من میں کیا کیا آتا جاتا ہے پھر اس کو نرمل بنائیے سوروپ کا گیا ہو گا کہتے ہیں کہ ہم تو نیت آپ کا سگوڑ اس ہی گاتے ہیں بید لوگ ان کے سگوڑ اس کو گاتے کہ جب بھگوان تو ایسے ہے لیکن جب آتے ہیں تو ان کا چریتر کتنا پرم پبیتر ہوتا جس کا یہ شریر ہے اس کا چریتر کچھ ویسا ہی ہوا ہے لوگ نے کبھی فسائی نہیں پائے ٹھیک نہیں سنسار جگت کے کو بہن بیٹی آئی نہ کہ ہم کبھی واسنہ کے نظر سے دیکھ لو بھائیں سمجھو گھوم اور جلن کے کہیں جگہ نہیں ہاں گستہ رہا بھائی اور ممتہ رہا اب جو ہے اور گستہ لیکن اب کچھ نہیں ٹھیک نا یہ ممتہ موخ سے باہر دیکھا چریت جب رہی بھائی 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 کچھ دیکھ دیکھا بھائی 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 جو echoes بھائی ڈھر دیکھ ایک پاس ہونا جروری اور آپ سبھی لوگ رکھ لے اور کئی ہے تکا کارتے ہیں بیت کی میں آپ کے سگوڑ اس کو گاتا ہوں ہے کروڑا کے دھام پر بھو ہے صد گڑوں کی کھان ہے دیو ہم یہ بر مانگتے ہیں دیکھئے بید لوگ کیا بردان مانگ رہے ہیں کہ من باڑی اور کرم سے بیکاروں کو تیار کر آپ کے چڑھوں میں پرم پویتر پریم یعنی میرا ڈرڈ پریم ہو جائے تو ادھیک سے ادھیک منوش کے جیون کا یہیں سب سے اوپر کا فل ہے کہ بھگوان کے سری چرنوں میں من باڑی اور کرم سے ڈرڈ انوراگ اتپن ہو جانا یہیں جیون کا پرم لکش ہوتا ہے اس کے علاوہ دھرتی پر کوئی دوسرا لکش بتا دے ان کا گلہ کٹ لیجیے بید پڑے ہو گروہ ہو گعانی ہو مہا منڈلے سور ہو سنکرہ چارے ہو اس سے کچھ لینا دینا نہیں اور اس پر پر ہے تو کیا آپ کے اندر اتنا درڈ انوراگ ہے تو کہیں گے نہیں ہم صرف بھکتوں کو لوبھانے کے لیے کنوا کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور پندرہ منٹ کے لیے نکلتے ہیں کہ کون کون میٹھ بانی بولی کہ جنتہ ہمارے اور آکرشت ہو کر کے آپن دھونا لٹا ہوئے اور ہمارا آسرم بڑھے اور ہم گریب دکھیا کا بستی اجڑوا کر کے آپن بسا ہے یہ بتاوائی برو کے کرم ہو سمجھ جل جا تو ٹھیک ہے ایشا بید کہتے ہیں تو سب کے دیکھا تے بیدنہ ابینتی کی نیودار اے انتر دھان بھائے پونی گئے برہم یاگار تو بیدو نے سب کے دیکھتے ہی یہاں سریشت بینتی کر کے پھر وہ انتر دھیان ہو گئے سب کو دیکھتے ہی دیکھتے سب لوگ کیا سوچے کہ بھاٹ آئے ہیں اور برہم لوگ کو چلے گئے تو ٹھیک ہے جیسی رام تو اب دیکھئے بید آ کر کے اسٹھوٹی کر کے چلے گئے پرہم کا جب جو ہے راجیہ بھی شیخ ہوا تب بید اسٹھوٹی کر کے چلے گئے اور اس اسٹھوٹی کو آپ لوگ سمجھ پا رہے ہیں ایسے ہے پرہم سری رام جو کی آپ کے اندر ہی بیٹھے ہیں لیکن اب اتنا صفائی کرت اب کوئی کہہ ہم صفائی نہ کرت بیسا ہی انبھو کرا دے گرو ایسے کئیسے کرا دے بے ایسے کئیسے ہوئی اب دیکھئے جب بید گئے تب کون آ رہے ہیں کہا گزوندی جی کہتے ہیں کی بین تے سنو سامبھو تب آئے جہرہ گھو بیر اب بینہ یک کرتے گدے گدے گیرہ پوری تے پولک شریر کار بزوندی جی کہتے ہیں کہے گروہ جی سنے رام سمجھ بھیا چلے کریں کہے گروہ جی سنے تب سنکر جی وہاں آئے تھے ہیں